محترم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میاں اور بیوی ایک دوسری کی جذبات کو محفوظ حاضر کیسے رکھ سکتے ہیں صحیح اور پروفیشنل طریقے سے اپنی خواہش کیسے پوری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ بیوی کو کیسے تیار کرنا چاہیے کون کون سی جگہ احساس ہوتی ہے اور نفس کیسے ڈالنا ہے وہ اسے لوگوں کو نفس ڈالنے کی اصول سے ناکب واقف ہوتے ہیں اور شریف سے علامات ہونے کی وجہ سے گلت طریقے سے اکتیار کرتے ہیں ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پھر شکوا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بیوی خوش نہیں ہوتی جب بیوی خوش نہیں ہوگی تو وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے گیر مردوں سے ناجاز تعلق بنانے کی کوشی کرے گی تو ناظرین اس مقصد کے لیے آپ کو تین جیزوں کے بارے میں جاننا ضروری تھے تب ہی آپ اس کام کو صحیح طریقے سے سرانجام دے سکتے گے نمبر ایک عورت کی سخت گرم ہونے کی قفیت اور احساس حصول کے بارے میں جاننا نمبر دو اپنی نوز کے سخت اور کارگردگی کے بارے میں جاننا نمبر تین نوز ڈالنے کا صحیح طریقے جس سے عورت مطمئن اور خوش ہو جائے اور ہمیشہ آپ کی گلام بن کر رہے اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں جو مرد حضرات عورت کی گرم قفیت کو لے کر کنفیوز کا شکار ہوتے ہیں تو انہیں بتاؤں گے جب عورت گرم ہوتی ہے اور نوز لینے کے لیے بے چین ہونے لگتی ہے اور چھاتی ہوئی مرد ڈالتے تھی اور کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی گرم اور جذبات بیان نہیں ہونے دیتی تو ایسے معاشرے طور پر عورت سے کچھ ایسی حرکتیں جاتی ہیں جن سے عورت کے ترپنے کا انداز کیا جا سکتا ہے عورت جب گرم ہوتی ہے تو اس کا کھڑا ہو جاتا ہے مطلب ان اندر کے جنات تنوان آ جاتے ہیں اور اندرونی سیت لمبی ہوتی ہے سیم اسی طرح جیسے مرد کا تنوان ہو جاتا ہے لمبا ہو جاتا ہے گرم ہونے کے بعد عورت 6 سے 7 اینچک تک کا آسانی سے اپنے اندر لے سکتی ہے اب بہت اہم بات سب سے ایسا رسا کونسا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ چلیا کے باہر تھوڑا سا اوپر مردی شکل کا دانہ ہوتا ہے یہی دانہ اندرون کی جانب بھی ہوتا ہے مطلب ایک سائیڈ باہر تو دوسری سائیڈ چلیا کے اندر دو سرے سے تین اینچ اندر کی جانب ہوتا ہے اور اس لوکیشن اندر کے رکھ دو تین اینچ اوپر والی دیوار ہوتی ہے یہ سے ایسا ترین ہوتے ہیں ان پر رگڑنا ضروری ہے تو ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور انہیں رگڑنے سے عورت کو مزہ آتا ہے زیادہ اندر داکھل کرنا یا پھر چٹکے مارنے سے عورت پر کوئی اثرات نہیں ہوتا جب تک کہ ان چیزوں کو رگڑا نہ جائے یہ آسان سا ٹرک ہے آپ اس نوز اندر ڈالنے یا انگلی اگر دوسرے تین اندر دانی باہر والے دانے کو نہیں رگڑتے تو مزہ نہیں آئے گا